بھارت کی سرزمین ہمیسے سے آتیتی دیوہ ہوا یعنی مہمانوں کو ہر درجہ عزت دینے والا جملہ بولا کہ مہمان دیوتا کے سمان ہے یہ پرانی بھارتی سنسکتی کی بول رہی ہے لیکن افسوس کہ کرونا کے معاملے میں جو سادو سنت پریوار کے لوگ ہیں تبلغی جماعت کے بیرون ملک سے آئے ان پر جس طرح سے بیہار سرکار نئے نتیج کمارگی نے اور کینرکی سرکار نئے یوپی کوریمنٹ نے اور جہاں جہاں بھاج پاک عمدی برخورت وہاں لوگوں نے جس طرح سے ان پر مقدمات کیے ایپیڈمیٹ ایکٹ کہتے ہیں ڈیجسٹر ایکٹ کہتے ہیں اور جو فورن سیول ایکٹ کہتے ہیں اور یہ سارا معاملہ تراشیدہ تھا یہ میڈیا کا آریسیس کے میڈیا کا دراصل حکومت کی ناکامی کو چھپانے کے لیے اور کہیں نہ کہیں سے ہندو مسلم رکھ دینے کے لیے کیونکہ ایرارسی سی اے کے معاملے میں جو لوگ سڑک پہ آئے تھے ان کا بدلہ لینا تھا سی اے کے معاملے میں بدلہ لینا تھا اور کوبیٹ کے معاملے میں حکومت جو ناکام تھیری تھی اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے اس مددے کو بھی پی اے پی اور آریسیس نے مذہب سے جھوڑ دیا جبکہ ایپیٹ مہاماری کا معاملہ کسی ذات پر آدھر یہ خاندان سے نہیں ہوتا ہے بمبی ہائی پورٹ نے بہت ہی تاریخی فیصلہ لیا ہے کہ صاحب یہ مقدمات جن پر کیے گئے ہیں وہ مقدمات واپس لیے جائیں ان کے افائیر کو رد کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی جو یہ گودی میڈیا ہے گودی میڈیا پر بھی پورٹ نے بہترین تفسرہ کیا ہے کہ سارا یہ خاص پھرکے کو نشانہ بنا کر اخبار والوں نے اتراشا ہے اور جن لوگوں کی جو کردار کسی انہوں نے کی ہے اس کے کردار کی صفائی بھی میڈیا کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ تم نے کسی پر کچھرا پھیکا ہے تو اس کی صفائی تمہاری کرنے کی بات ہے اس سے ہمارے لوگ کے آنکھوں کے پٹی کھلنی چاہیے کہ بی جی پی کی جو یہ حکومت ہے نیتیس کماری کی کی یہ حکومت ہے جو ہندو مسلم صرف فرقہ بندی اور عداوت کے علاوہ ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے اس لئے میں نے آج پریس کانفرنس کے جدے سے ہو کیا ہے اور میں ڈی ایم کے ذریعے سے وزیر اعلی بحار سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ وزیر اعلی بحار جو انصاف کے ساتھ ترقی کی بات کرتے ہیں اردو کا گلا بھی گھوٹتے ہیں اور پھر ایڈین میں جاگر کے ٹوپی پہن کر اردو والوں کو خوزبی کرنے کا کام کرتے ہیں یہ تماشا بند کیجئے اور اس وقت پوری دنیا میں لوگ بیڈیسی لوگوں کو اپنے گھر بلا کر بیڈیسی مدرہ حاصل کرنے کی بات کرتے ہیں اور تبلغی جماعت کے جریعے سے نہ صرف ہماری بیڈیس نیتی اچھی رہتی ہے بیڈیس سے ہماری دوشتی نگتی ہے بلکہ بیڈیسی مدرہ دی آتا ہو یہ سادو سنت آتے ہیں شراب بندی کی بات کرتے ہیں سادو سنت مسجدوں پر بیٹھ کر لوگ سرات پینے منا کرتے ہیں کسی مذہب کے خلاف بات نہیں کرتے ہیں لوگوں کو سج بولنے کی تلطیم کرتے ہیں پچھلے جمعانے میں ایسا ہوتا تھا کہ راجے رجوارے ایسے سادو سنتوں کو اپنے تروار میں پنا کر اس کو انعام و اکرام دیا کرتے تھے افسوس کہ آج کے راجے رجوارے جن کو ہندو اور مسلمانوں میں نفرت کے سوا کوئی بھی نہیں ہے اور سادو سنتوں پر بھی الزام لگا کر جیل بھیجوانے کا کام کرتے ہیں میرا مطالبہ ہے ان تمام تر راج کے مکمنتریوں سے اور بسیس کر مانی جناب نتیش کمال جی سے کہ ہمارے کشنگنگ میں بھی لوگوں پر تبلیغی جماعت کے بزرگوں کو یہاں پر جیل میں رکھا گیا ہے اور جہاں جہاں بیہار میں ہیں ان کے مقدمات کو آپ واپس لیں اور جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلط اضامات لگائے ان پر کارنوائی کریں اور بی جے پی اپنے گریبان میں جھاک کر دیکھیں جن سادو سنتوں کو کرونا کے سلسلے میں اضام دے رہے تھے آج بی جے پی کے دفتر میں ستر فیصد لوگوں کو کرونا ہوا ہے بڑے بڑے نیتا کو کرونا ہوا ہے وہ بھی اسی طرح کی ایک مہماری ہے اس کو مجھب سے جوڑنا نادانی میں ہے ہماقت ہے بابری مجد رام بنم جنم بھومی کے جھگرہ لگانے والوں کی پرانی فطرت ہے اس لئے حکومت اس مقدمے کو واپس کر رہا ہے ساتھ ہی میں عقیت کے درمیان میں جو قاتلوں کی جماعت میں رہتا ہے اپنے آپ کو پہردار کرتا ہے ہندو مسلمانوں کے درمیان میں نفرت کرنے والی جماعت میں رہتا ہے اور سینہ چھوکڑیاں کہتا ہے کہنی صاحب میں آپ کے ساتھ ہوں میں ایسے لوگوں سے بھی ایسے باجگرانہ سیاست کرنے والے لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آخر جس سرکار کا تم دم بھرتے ہو اقلیت کا ووٹ لیتے ہو اور اقلیت کے سادو سنتوں پر مقدمات کیا آتا ہے تو تمہارے زبان کیوں سی دیئے گئے ہیں زمیر کہاں مر چکا ہے ذرا اپنے زمیر کی خبر لوگوں نے آنے والی نصرہ تفنگ تھوکیں گے ایسے لوگوں کو جو لوگ زمیر پیچ پر سیاست کریں گے وہ کبھی سماج کو عزت نہیں دے سکتے نہ سماج میں عزت پاسکتے موسیقی